خبر کراسی سے ہے جہاں ڈاکو نے ٹھیکے دار کو قتل اور اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا مقتول کورنگی میں بینک سے دس لاکھ کی رقم لے کر فیکٹری جا رہا تھا ڈاکو قتل کر کے فرار ہوئے تو شہری پیسے لوٹنے میں لگ گئے معاملات اب تک ہیں کیا نزید شاہ سے جان لیتے ہیں نزید بتائیے گا کوئی اپ ڈیٹ ہے ایک تو زخمی کی حالت کیسی ہے ایک ملزم گرفتار بھی ہوا تھا اس سے کچھ پتہ جل سکا مزید بلکل دیکھیں یہ واقعہ آئی دوپیر کو پیش آیا تھا جس میں کمپنی کا جو ٹھیکے دار ہے جیسے وہ بینک سے دس لاکھ روپے کی رقم لے کر گیٹ پر پہنچا تھا اسی دوران ایک مرساکی پر دو مرساکیوں پر تین ملزمان آئے جن کو دیکھتے ہی جو عبد المالک تھا مقتول اس نے رقم کا تحلہ دور پھیکا تو اس کو مضاہمت کرنے پر ڈاکو نے گولی مار دی جس سے وہیں موقع بھی دم ٹوڑ گیا تھا جبکہ دو ڈاکو وہ رقم کا بیک اڑا کر بھاگے جس میں سے آدھی سے زیادہ رقم وہیں پر گر گئی اسی دوران جو مقتول کا بیٹا تھا وہ گاڑی سے نکل کر باہر آیا اس نے ایک ڈاکو کو گولی مار کر زخمی کر دیا جو بعد میں وہاں سے فرار ہو گیا جبکہ دوسرے جو دو ملزمان تھے انہوں نے اس جو کاشف تھا جو مقتول کا بیٹا اس کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیا اس دوران پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دس لاکھ میں سے تین لاکھ رقم کی رقم کوئی دیر بعد جو اس ڈاکو عوامی کالونی پولیس کے آدھو گریفتار ہوئے سے ملی ہے جبکہ جو باقی سات لاکھ رقم کی رقم مسنگ گئے یعنی جو وہاں پر موقع بجر رقم گری دی ڈاکووں سے زیادہ رقم شہریوں نے لوٹی اور وہاں سے جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کر فرار ہوئے کیونکہ کسی بھی شہری نے فیکٹری کے اندر کوئی رقم جمع نہیں کرائی کو ان کو بہار سے ملی ہے چی سی ٹی وی پوٹیج میں بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے اور جس ڈاکو کو کاشف نے گولی مار کر زخمی کیا تھا وہی کچھ دیر بعد پولیس کے آدھو زخمی حالت میں گریفتار ہوئے جسے دو گولیاں لگی ہیں اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس گریفتار ملزمی کا سب سے پہلے کریٹمنٹ کروایا جا رہا ہے اس کے بعد اس سے مزید تفتیش کی جائے گی اور روسی کی نشاندہی پر باقی دو جو ملزمان ہیں ان کو گریفتار کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی اچھا نظیر آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً سات لاکھ روپے جو ہیں وہ شارٹ ہیں یا یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے لوگوں نے لوٹے اور لے کر اپنے ساتھ چلے گئے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے سات لاکھ میں سے کچھ رقم واپس کرنے کی کوشش کی ہو پولیس پارٹی کو دے دی ہو ایک روپیہ بھی واپس نہیں آیا دیکھیں بلکل ایک روپیہ بھی واپس نہیں آیا اس کے اندر کچھ ایسے چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جب ہم اسپارٹ پر گئے تو جس جگہ پر یہ بیٹ جا کر گیرا اس سے تین سے چار قدم کے فاصلے پر ایک کچھا سا ہوتل بناوا ہے جو اس پیکٹری کی گیٹ کے ساتھ تھی ہے اور وہاں لنش ٹائم چل رہا تھا اور فیکٹری کے جو دیگر فیکٹریز کے ورگر اور اس فیکٹری کے ورگر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو ویڈیو میں بھی دیکھے جا سکتا ہے کہ اسی وقت ڈاکو صرف وہاں سے بھاگے ہیں اور یہ جو لوگ تھے یہ رقم پر یہ جھپتے ہیں اور اسی دوران دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو فیکٹری کا چوگیدار تھا اس نے سب سے پہلے اس کا دروازہ بند کی ہے بجائے اس کے کہ وہ باہر آ کر جو زخمی ہے یا مقتولوں کی مدد کرتا یہ ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کرتا اس نے فیکٹری کا دروازہ بند کر دیا جو فیکٹری کے ورگر ہے جو اس ٹھیکدار کی پاس کام کرتا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ عبد المالک جو مقتول ہے وہ آج ہر ہفتے آج کی شام جو ہے یعنی کہ بودھ کی شام وہ تمام جتنے بھی ورگر ہیں ان میں رقم تقسیم کرتا تھا جو ہفتہ بنگتا تھا وہ دیتا تھا وہی رقم نے برایا تھا کہ ڈاکو نے لوٹ مار کی ہے اور ٹھیکدار قتل ہوا ہے اس کا بیٹا زخمی بہر شکریہ آپ کا نظیر